السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید دوسری وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہی واتباعہی اجمعین اما بعد میرے لئے یہ سعادت کی بات ہے کہ جامعہ دالالالشاد والحصال میں جو ہمارے محترم بزرگ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد اشرف حمدانی قدس اللہ اس سے رہو العزیز کا کلشن ہے ان کا باغ ہے مجھے یہاں حاضری کا اور حضرات کے ساتھ ملاقات کا شرف باللہ ہے حضرت مولانا حمدانی رحمت اللہ کے ساتھ ہمارا گجنوارے کا دور بڑا یادیار دور ہے ہمیں سال ہا سال تک اکٹھے جمارتی مسئلہ کی تحریکی کام میں شریک رہے ہیں اللہ پاک ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کے رگائے ہوئے جتنے بھی گلشن ہیں اللہ پاک ان کو آدھا شادہ بو آباد رکھے میں اس بات پر خوشی کا اظہار کروں گا اور ہوتی ہے خوشی کہ جب کسی اللہ والے کے اللہ کے نیک بندے کے کام کو اگلی نسل میں منتقل ہوتا دیکھتا ہوں تو مدرک کہتے ہیں کہ نیکی کا کام خیر کا کام اگلی نسل میں تسلسل جاری رہے تو پچھلی نسل کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے یہ اگلی نسل میں کام کا علامت ہوتی ہے کہ پچھلی نسل کا کام قبول ہو گیا ہے اللہ پاک ان کے درداد بلند خباری ہمارے عزیز ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ان کو اپنے والد محسنم کی یادگار کو اور زیادہ برکات ترقیات کے ساتھ آگے بڑھانا کی توفیق عطا فکرنا ہے دوسری بات یاد کرنا چاہوں گا کہ یہ بچے آپ کے سامنے ہیں اپنے گفتگو کر رہے تھے اور میں پتہ نہیں کہاں کھویا ہوا تھا آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بچے ہیں گفتگو کر رہے ہیں خوش ہو رہے تھے آپ بھی خوش ہو رہے تھے میں بھی خوش ہو رہا تھا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بچے نہیں ہیں یہ میرے مستقبل کی قیادت ہے میرے مستقبل کی قیادت ہے سکھی بات ہے بڑا حساس آدمی ہوں بڑا حساس آدمی ہوں ایسے وقت پر میں اپنے دردبات پر کابل نہیں رکھ سکتا ساری دنیا گھومتے ہیں میں تو بہت دنیا گھوما ہوں یہاں بھی جاتے ہیں مایوسی کے بادل سائے نہیں بادل منزلاتے دکھائی دیتے ہیں اور جب ان بچوں میں آتا ہوں جو قرآن پاک کی بات کرتے ہیں حدیث کی بات کرتے ہیں اپنے ماضی کی بات کرتے ہیں اقبال کی بات کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں تو سچی بات ہے میرا دل آئیسہ سے کہتا ہے کوئی گلنے یار خیر ہے کبرانے کی کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا ان بچوں کو دیکھ کر میرے دل میں اللہ خیر کرے گا کا آواز اٹھتی ہے اور میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ہماری قیادت مستقبل اچھے ہاتھوں میں ہوگا اللہ پاک ان بچوں کو ہمارے مستقبل کی حقیقی قیادت بھلا آج میں ایک بات ارس کرنا چاہوں گا قرآن پاک کے حوالے سے معافی لیں قرآن پاک کے فوضلات کو حفظ کرام کو انعامات یا دستار بلدی کا بوقع ہے قرآن پاک کے حوالے سے کسی مزید تمہید کے بغیر یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا مکہ مکرمہ کے تیرہ سال سامنے لے آئیں تو جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مخالفین نے قرآن پاک کے بارے میں کچھ تقاضی کیے تھے یوں کر لے تو مال لیں گے یوں کر لے تو مال لیں گے ایسا کر لے تو مال لیں گے کچھ تقاضی کیے تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے جن کا ذکر احادیث میں بھی ہے جن کا ذکر تاریخ میں بھی ہے جب مقابلہ تھا آملے سامنے تھے اور کفار مکہ نے جبر اور تشدد کی انتہا کر دی تھی تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تقاضے کیے گئے کہ جناب یوں کر لیں تو ہم آپ کی ساتھ آجاتے ہیں یوں کر لیں وہ تقاضے کیا تھے ان میں سے دو تقاضوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے ان کا ذکر کرنا چاہوں سیرت کی کوئی کتاب پڑھنے آپ کو ایک واقعہ ملے گا کہ جنابی ابو طالب زلدہ تھے ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضور کے چچا تھے اور چچا ہونے کے ناتے سے حضور کے بہت بڑے پشت پنا تھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کوئی چچا شاید کسی بتیجے کی پشت پر اتنی مضبوطی سے کھڑا ہو جتنا یہ چچا کھڑا تھا چچا نہیں دونوں چچے کھڑے تھے ابباس بھی کھڑے تھے ابو طالب بھی کھڑے تھے جب مشرقی نے دیکھا کہ معاملات سمل نہیں رہے اور ہمارے تمام تک تشدد کے بابوجود بات بڑھ نہیں ہے حضور کی دعوت کے حضور کے دین کے پھیلاو میں مکہ والوں کا تشدد رکاوٹ بنا تو بھی لاخروں نے ایک فیصلہ کیا مکہ کے سرداروں نے بابا جی جب تک ہے جناب ابو طالب شاید ہماری کوئی آپس میں مسالت ہو جائے بابا جی فوت ہو گئے تو مسالت کا امکان بھی بند ہو جائے گا یہ بہت بڑی باشرتی حقیقتی سواجی بات تھی تو بابا ہے تو ہم کوئی بات کر سکتے ہیں بابا چلا گیا تو پیچھے ہم بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے جناب ابو طالب کے پاس ایک وفد گیا قریش کے سرداروں کا صیرت ادگار لکھتا ہے کہ ستر سرداروں کا وفد جناب ابو طالب کے پاس گیا چو نہ ہوا جرگہ تھا انہوں نے کہا جناب اپنے بردیجے سے ہماری بات کروا تو ہم بات کرنا تقو کرنا چاہتے ہیں چچا نے بلا لیا جناب ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا آپ کی قوم کی چچا ہے آپ کا کوئی تایا ہے کوئی بزرگ ہے کوئی یہ ہے یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے کرتا ہوں انہوں نے دو تقاضے رکھے دو تقاضے رکھے حضور کے سامنے کہ جناب ٹھیک ہے آپ ہمارے بوتوں کی مخالفت کرتے ہیں یہ خدا کی بات کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آپ کے ساتھی ہیں بڑھتے جا رہے ہیں ہم رکاوٹ نہیں پیدا کر سکے ہم آپ سے یہ تیہ کرنے آئے ہیں کہ ہم مخالفت چھوڑ دیتے ہیں ہم آپ کو حرم سے روکتے ہیں نہیں رکھیں گے نماز نہیں پڑھنے سے پڑھنے دیں گے آپ کو تبلیغ نہیں کرنے سے کرنے دیں گے ایک دو باتیں ہماری مان لیں ایک بات یہ کہ اپنے اللہ کی بات کریں ہمارے بوتوں کو کچھ نہ کریں اللہ کی بات کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ کہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے یہ نہ کہیں کہ عزا اور لا ترمنات کچھ نہیں کرتے پازیٹیو بات کریں نیگیٹیو بات نہ کریں کیا مطالبہ تھا پازیٹیو بات کریں نیگیٹیو نہ کریں آپ اللہ کی تعریف کریں ہم ساتھ ہیں ہمارے بوتوں کو کچھ نہ کہیں یہ ہمیں تکلیف دے نیگیٹیو بات دوسروں کو تکلیف دیتی ہے اس لئے آپ پازیٹیو بات کریں نیگیٹیو نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک مطالبہ دوسرا تقاضی یہ تھا کہ ہم آپ کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں بلکل نہیں کریں گے آپ کے ساتھ ملے کے ہم آپ کے ساتھ حرم میں آپ نماز پڑھیں آپ کی نماز میں شریک ہوا کریں گے کبھی کبھی آپ بھی تشریف لے آیا کریں کبھی کبھی آپ بھی تو باری باری ہوتی ہے کبھی ہم آئیں گے آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لئے کبھی آپ تشریف لائیں یہ اللہ کا تواف ہے یہ فلاں کا تواف کبھی آپ بھی جائے گا آج کی اسطلاح میں یہ دعوت تھی اتحاد بیر و مظاہب کی یہ کیا تھی آج کی اسطلاح میں بات کرتے کس بات کی تھی دونوں مدھوں کٹھے ہو جائیں یاد ایک دوئی خلاب باتیں نہ کریں کٹھے ہوگے کام کریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تاریخ ہی جواب دیا تھا جواب کرتے حضور نے کہا میرے ایک ہاتھ میں کیا رکھ دے سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں یہ یہ وہ تاریخ جواب اس موقع کا نہیں بھائی نہیں یہ نہیں ہوگا لیکن وہ تو حضور کا جواب تھا برکل ٹھیک تھا اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب قرآن کریم میں باقاعدہ ریکارڈ کروایا اور پیٹن جواب قیامت تک ہمیں لکھوا دیا کہ آئندہ قیامت تک یہی جواب ہوگا یہ وقتی بات نہیں ہے آئندہ بھی ہوگا یہ پیش کشے آئندہ بھی اس لیے بڑا پکا جو قرآن میں آپ کو ریکارڈ کروا لیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا القافرون لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انعابدو ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولیدین یہ قریش کے ستر سرداروں کے اس سوال کا جواب تھا جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ریکارڈ کروایا قیامت تک بتا دیا کہ جب بھی ایسی پیش کش ہو جواب یہ کیا کہا آپ کہہ دیجئے اے قافر ہو جن کی تم عبادت کرتا ہوں میں نہیں کروں گا اور جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم سے ہوگی نہیں جن کی تم عبادت کرتا ہوں میں نہیں کروں گا اور جس کی میں کرتا ہوں تم سے ہوگی نہیں تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ اس کا سادہ ترجمہ کہتا ہوں کوئی بارگیننگ نہیں ہوئی کوئی سوازے بازی نہیں عقیدیہ کے مسئلے پر ایمان کے مسئلے پر توحید کے مسئلے پر کوئی بارگیننگ نہیں کوئی سوازے بازی نہیں ایک تو سوال آج بھی یہ سوال ہے میں تحصیل میں نہیں جاتا آج بھی یہ سوال ہے یار پوزیٹیو بات کیا کرو نیگٹیو نہیں کیا کرو اور عالمی سطح پر اس پر بیرل اقوامی کانفرسے ہوتی ہے تقاضے ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں کچھ نہ کہو کسی دوسرے مذہب کے بارے میں کچھ نہ کہو تو میں یہ بچوں کو سبق ذہن نشین کروانا چاہ رہا ہوں کہ کل بھی ہمارا جواب یہی تھا آج بھی ہمارا جواب یہی ہے اور قیامت تک ہمارا جواب یہی رہے گا کہ توحید پر عقیدے پر ایمان پر کوئی سعودے باتی نہیں کوئی بار کے دنگ نہیں ایک دوسرہ مطالبہ بھی قرآن پاک کا اللہ رب قرآن پاک میں ہی ذکر کیا ہے دوسرہ مطالبہ بھی قرآن پاک میں ہی ذکر کیا ہے ایتے بے قرآنین غیر حضہ ہو بدل ہو جب ان پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کی آیات واضح سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو نان بلیورز ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں دو جملے ہیں دو مطالبے ہیں اے تے بے قرآنن غیر حضا اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آئے اور اگر یہی رکھنا ہے او بدل ہو اس میں تجھ ترامیم کرنے رد و بدل کرنے تو ہم یہ مان لیں یا قرآن بدل دیں اے تے بے قرآنن غیر حضا کا مطلب کیا ہے قرآن بدل دیں او بدل ہو یا اس میں ہماری برجی کی ترامیم کر دیں کچھ باتیں ہیں وہ تبدیل کر دیں آپ یہ مطالبہ آج بھی ہے آج بھی عالمی فورم پر یہی مطالبہ ہے وہ حکم بدل دو وہ حکم بدل دو وہ حکم بدل دو ہے یا نہیں ہے اور ہم ریاستی سطح پر اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر اداروں کی سطح پر بدلتے جا رہے ہیں ہم بتدریج بسلسل بدلتے جا رہے ہیں یہ ایک بات کے اتمنان ہے میں ایک بات درمیان میں ارز کتا ہوں مطالبات ہیں پوری امت مسلمہ بحثیت امت مسلمہ مراقش سے شروع ہو جکارتہ تک لہروبی سے شروع ہو تاشکن تک مغرب بھی مشرق بھی امت کی کوئی طبقہ کوئی حلقہ بحثیت امت اس مطالبے کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے حکومتیں جو مرضی کرتی پھریں لوٹ کر لیں آپ مسلمان ملکوں کی حکومتیں جو مرضی کرتی پھریں جیسی مرضی قانون سازی کرتی پھریں لیکن امت بحثیت امت اس مطالبے کو سننے کے لئے تیار ہے لیکن خیر اس کو ایک طرف کرتے ہوئے قرآن پاک نے اس کا جواب بھی ریکارڈ کروایا جو بات میں کہنا ہے اس کا جواب بھی قرآن پاک نے ریکارڈ کروایا آج تک ریکارڈ بھی ہے قل وہ بھی قل تھا یہ بھی کیا ہے قل سنیے قرآن پاک اس سوال کا جواب کیا ریکارڈ کروا رہا ہے وَقُلْ مَا يَقُونُ لِيَا نُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ آپ کہہ دیجئے مجھے اس سرے سے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن پاک میں کوئی رد و بدل اپنی طرف سے کر سکوں یہ کس سے کہلوارا ہے قرآن پاک کس سے کہلوارا ہے یہ قل کس کو کہا ہے قل مَا يَقُونُ لِيَا نُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ مجھے اس سرے سے کوئی اتھارٹی نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے اپنی طرف سے اللہ کر دے تو کر دے لیکن مِن تِلْقَائِ نَفْسِ اپنی طرف سے قرآن پاک میں کوئی رد و بدل کر سکوں مجھے اس سرے سے کوئی اختیار نہیں ہے میرے پر دھارٹی نہیں ہے ایک اگلی بات اِن اَتَّبِعْ اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا میں صرف وحی کا پابند ہوں اور کوئی بات نہیں سنوں گا یہ جواب ہے اِن اَتَّبِعْ اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا صرف وحی کا پابند ہوں اور کسی بات کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دو تیسر جملہ قُل کہہ دیئے اِنِّيَ خَافُوا اِنْ عَسَيْتُ رَبِّ عَزَابِيَوْ مِنْ عَزِيمَ میں سچی بات کرتا ہوں قرآن پاک کے بعض آیات کا ترجمہ کرتا ہوں میں ڈر لگتا ہے اللہ پاک رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ کہیئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ گربر میں نے کر دی قیامت کے دل عذاب میں میں پھر جاؤں گا اِنِّيَ خَافُوا اِنْ عَسَيْتُ رَبِّ عَزَابِيَوْ مِنْ عَزِيمَ کس سے کہنے والا ہے الاغلی بات اگلا جملہ بھی ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَذْرَاكُمْ بِهُ یہ تو ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک مجھے یہ تم پر تلاوت کرنے کے لئے نہ کہتا میں تلاوت نہ کرتا یہ تو ہو سکتا ہے قرآن پڑھ کے نہ سناتا یہ تو ہو سکتا ہے مَلَا عَذْرَاكُمْ بِاللَّهُ بِهُ تمہیں قرآن پاک نہ دیتا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن پاک میں کوئی رد و بدل ہو یہ ممکن نہیں ہے یہ جملہ اور ہے پورا جواب ریکارڈ میں ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيُوِكُمْ مَمْرًا مِنْ قَبْلِ یا فَلَا تَعْقِلُو میں نے زندگی تم میں گداری ہے مجھے سمجھے نہیں ہو بھی مطالبہ کیا ہے اے تب قرآن ان غیر حاضر او بدل ہو یا قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے آؤ یا اس پر رد و بدل کر دو یہ رد و بدل کیا ہے اس پر بھی ایک واقعات کرنا جاؤں رد و بدل کا مطالبہ مطلق نہیں تھا متعین تھا سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں منو سقیف کے وفد کی ملاقات جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ فتح ہوا مکہ مکرمہ کے بعد ہنین کا جنگ میں فتح ہوئی پھر اوتاس کی جنگ میں فتح ہوئی پھر طائف کا کیا محاصرہ طائف فتح نہیں ہوا مکہ فتح ہو گیا اور ہنین بھی فتح ہو گیا اوتاس بھی فتح ہو گیا واپسی پھر طائف کا محاصرہ کیا وہ نہیں فتح ہوا ولیٰ کی مرضی سترہ دل محاصرہ کیا نہیں ایک بات بنی محاصرہ اٹھا کے مدینہ واپس چلے گئے یہ منظر ہے طائف کی قوم تھی بن سقیف بڑی تقریق قوم تھی مکہ میں قریش تھے طائف میں کون تھے بن سقیف انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یار مکہ والے بھی مسلمان ہو گئے ہیں ہنین والے بھی ہو گئے ہیں اوتاس والے بھی ہو گئے ہیں چاروں طرف مسلمان ہو گئے ہیں ہمیں کلمہ تو پڑھنا ہے چلو ہم فتح نہیں ہوئے کلمہ تو پڑھنا ہی ہے اب بن سقیف کا وفد سرداروں کا وفد ابن عبدالی علیل بھی ہے اس میں مدینہ مرورہ گیا جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جناب ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں اور مان یہ تھا کہ یہ ہمیں فتح نہیں کر سکے نہیں کر سکے تھے ہم اپنی شرطوں پر فتح کلمہ پڑھیں لازلہ توجہ سے سبات پڑھائے پیچھے گوانڈ کیا تھا کہ یہ ہمیں فتح نہیں کر سکے ہم آئے ہیں نا کلمہ ہم پڑھنے آئے ہیں تو کلمہ ہم اپنی شرطوں پر پڑھیں گے میں نے کہا چھیک ہے جناب ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں ہماری کچھ شرطیں میں پھر دوبارہ دعوت دوں گا سیرت کی کوئی کتاب متوسط درجے کی اس پر طائع علمان بتا بن سقیف کی رسول اللہ سے ملاقات پڑھ لے آپ ان کا ہم جناب کچھ شرطیں ہیں ہماری کیا پہلی شرط یہ ہے آپ نے مکہ فتح کرنے کے بعد سارے جزیرہ عرب کے بت توڑنے شروع کر دیئے ہیں ٹھیک ہے توڑیں ہمارا بت نہیں ٹوٹے گا ان کا بت کونسا تھا ہم عبادت نہیں کریں گے لیکن ہماری ثقافتی یادگار ہے توڑ لیں نہیں دیں گے عبادت نہیں کریں گے تواف نہیں کریں گے لیکن ٹوٹے گا نہیں یہ شرط ہے ہماری کہ لات نہیں ٹوٹے گا یا لات نہیں ٹوٹے گی لات نہیں ٹوٹے گا لات نہیں ٹوٹے گا پہلی شرط دوسری شرط جناب آپ نے پانچ نمازیں کرتے ہیں پڑھنی ہیں پڑھیں گے نمازوں سے انکار نہیں ہے پانچ سے بھی انکار نہیں ہے ٹائمنگ ہماری ہوگی ٹائمنگ ہم اپنی مرضی سے سٹ کریں گے ہر عبار بھی کرنا ہے مارکٹ بھی کھولنای ہے بزنس پہ جانا ہے ملازمت پہ جانا ہے ٹائمنگ ہماری ہوگی پڑھیں گے نمازیں پورے پڑھیں گے پانچ پڑھیں گے ٹائمنگ ہماری ہوگی یہ آپ کا ٹائم کا شیڈول جو ہے ہر دو گھنٹے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سارا بزنس دسترب ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوگا اس پر ایک چھوٹی سی مثال دے بات سمجھانے کے لئے مجھے میرے ڈاکٹر صاحبان میں بیمار آدمی ہوں یار میں ایک آٹھ پندہ سولہ سار پہلے کی بات ہے میرے معالج بھی کون تھے اور کون ہیں حضرت معالی طارق جمیل صاحب کے بھائی ڈاکٹر طاہر صاحب میرے معالج وہ ہے ان سے میں چیک اپ کروایا ڈاکٹر صاحبان کا بورٹ بیٹھا انہوں نے دوائیاں لیکھ کے دی سات آٹھ دوائیاں سے یہ صبح نو بجے سے ایک دس بجے ایک یارہ بجے ایک دور کے بعد ایک رات میں نے کہا بھائی مجھ سے نہیں ہوگا میں سارے دن گھڑی لے کے بیٹھا رہا ہوں گا دس بجے لال گولی کھانی ہے گیارہ بجے کالی گولی کھانی میں نے موچھلی ہوگا میں نے پنجابی پہل بھی تو سمجھ دینا پہ رہا میں نے کہا میں نے یہ دسو پھکا کرنے میں بار رہا پھکا کسے نے مار میرے کو نہیں ہونا میں گھڑی لے کے بڑھ رہا ہوں تین بجے پانچ بجے ہوگا نہیں میں نے بس کی بات نہیں ڈاکٹر فضل رمان صاحب میں ابھی لیٹائر ہوئے ہیں گجرہ والا سے کہتے ہیں آپ رات کو سونے سے پہلے پھکا مار لیا کریں الحمدللہ تھارہ سار ہو گئے پانچ گولیاں ہیں رات کو سونے سے پہلے پھکا مار کے دوڑھ کا پیالہ پیس ہو جاتا ہے یہی مطالبہ ان کا تھا کہ جب ٹائمنگ نہیں ٹائمنگ ہماری اپنی کتنی شرطیں ہو گئی دو تیسری آپ کہتے ہیں شراب آرام ہے کیونکہ کیا خیال ہے آرام ہے آپ کو کیا خیال ہے شاید ہو گئی ہو شراب آرام ہے شراب بنتی تھی ہنگور سے دلیل دی ہے بے دلیل کے بعد نہیں کی شراب بنتی سب سے امدہ شراب انگور سے بنتی خمر کہتے ہیں جناب ہمارا علاقہ انگوروں کا ہے آج بھی طائف انگور کا علاقہ ہے ہماری پیداوار انگور ہے ہم کچھا مال پھینکے ہیں تو کچھ نہیں ملتا پکا کے بیشتی ہیں تو پیسے مل جاتے ہیں کچھا انگور مارکٹ میں پھینکے تو کرتے بھی پورا نہیں ہوتا اور پکا کے نچوڑ کر پکا کے پیک کر کے بیجتے تو سارے گھر کا خرچہ نکل آتا ہے شراب نہیں چھوڑیں گے کتنی ہو گئی کتنی شرطیں ہو گئی تین چوتھی آپ کہتے ہیں سود بھی حرام ہے کیا خیال ہے ہے یا نہیں ہے یا تھا تھا یا ہے سود بھی حرام ہے دلیل ان کی یہی تھی ہمارا دوسری قوموں کے ساتھ کاروبار ہی سود کی بنیاد پر ہے ہم اپنا کاروبار بند نہیں کر سکتے سود نہیں چھوڑیں گے چار ایک پانچویں شرط تک تفصیل نہیں کر سکتے گا بیان کر دیتا ہوں ہمارے اشادیاں بہت دیر سے کرنے کا رواج ہے گزارہ نہیں ہوتا زنا بھی نہیں چھوڑ سکے گے پوتر نہیں ٹوٹے گا نماز کے ٹائم کی پابندی نہیں کریں گے شراب نہیں چھوڑیں گے سود نہیں چھوڑیں گے زنا نہیں چھوڑیں گے کلمہ پڑھا لیں اس کا ترجمہ میں اپنی دبان میں کیا کرتا ہوں کہ یہ کام تو ہم سے نہیں کریں گے اس کے بعد کلمہ میں کچھ رہ گیا ہے تو پڑھا رہے کیا ہوئے یہ کام تو نہیں یہ پانچ کام تو ہمیں شرطیں ماننی پڑھے گی اگر کلمہ میں اس کے بعد کچھ رہ گیا ہے نا وہ پڑھا رہے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک مسترط فرمات نہیں بھائی ادخلو فصل میں کافہ اسلام پیکج ہے پورا لینا پڑھے گا پارٹ وائز نہیں ہے یہ سپیر پارٹ نہیں ہے آپ سمجھا رہی کی نہیں آرہی اسلام کیا ہے پیکج ہے پورا پیکج لینا پڑھے گا یہ سپیر پارٹ نہیں ہے یہ لے لیا جو چھوڑے دیا اسلام دین ہے سپیر پارٹ کی دکان نہیں ہے نہیں بھائی مسترط پھر سمیزائی ٹھیک ہے تمہیں فتح نہیں کر سکے لیکن شرط کوئی بھی قبول نہیں ہے مسترط فرمات خیر سمجھدار لوگ تھے اپنے خیمے میں کچھے ہوئے رات کو رات کو سوچے یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں سوچا سمجھدار لوگ تھے نا یار یہ کسی وقت تک مکہ کا اسلام اور ہو اور طائف کا اور ہو مہا سمجھداری ہے مکہ میں ایک جیس حلال ہے طائف میں حرام ہے مکہ میں فرض ہے طائف میں نہیں ہے فاصلہ کتنا ہے سو میل کا سو کے میل کے لگ بک فاصلہ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ مکہ کا حلال حرام اور ہو اور طائف کا حلال حرام اور ہو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اور ایک سوال میری طرح سے شامل کرنے خدا نہ خواستہ اگر مکہ کا اور طائف کا اسلام مختلف ہو جاتا تو فیصلہ بات کا تو بالکل ہی مختلف ہو اور لاہور کا ہمارے گجرہ والے کا میں گجرہ والے کا گجرہ والے کا وہ ہی ہوتا پھر جو مکہ میں ہے حضور مشورہ کی آپس میں مشورہ کر کے تیہ کیے کہ نہیں بات ان کی ٹھیک ہے صبح آئے شرطیں واپس کلمہ پڑھائیے بس آخری بات ارز کرنے لگا ہوں بنو سقیف کے سرداروں کو یہ بات سمجھنے میں کہ اسلام قبول کرنا پارٹ وائز نہیں ہے پیکج کے طور پر مکمل قبول کرنا ہوگا یہ بات ذات کے اندھیرے میں سمجھ میں آگئی تھی ہمیں پچھتر سال سے دن کی روشنی میں بھی سمجھ نہیں آرہی خیمے کے ماہور میں رات کے اندھیرے میں یہ بات کہ اسلام پورا ہی لینا پیکج پورا ہی لینا پڑے گا پارٹ وائز نہیں ہے ان کو تو رات چوبیر گھنٹے میں سمجھ جا گئی تھی سننڈر ہو گئے تھے ہو گئے تھے ہو گئے تھے نہیں ہو گئے تھے تو باقی کلمہ پڑھ گیا تھا غیر مشروط ہم پچھتر سال سے انہی شرطوں پر فسے ہوئے ہیں ہمیں پچھتر سال سے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ اسلام اگر ہے تو اسلام ہے نہیں ہے تو نہیں ہے یہ جو ہم نے گلی ڈلللہ شروع کر رکھا ہے اسلام کے ساتھ یہ نہیں چلے گا میں گستاخی معاف ہم پچھتر سال سے اسلام کے ساتھ گلی ڈللہ کھیر رہے ہیں اپنی شرطوں پر لڑے ہوئے ہیں بیسیت سوسائٹی کہہ رہے ہوئے ہیں تو میں نے یہ دو مطالبے قرآن پاک کے ان مشرقین کے ذکر کیے ہیں جو ان کے تھے اور قرآن پاک نے کیا جواب دیا یہ میں نے کیوں عرض کیا ہے آج بھی ہم سے مطالبے یہی ہیں اور حکومت جو مرضی جواب دیں ان بچوں کا جواب قرآن پاک پڑھنے والوں کا جواب وہی ہے انشاءاللہ قیامت تک وہی رہے گا اس کے بعد میں اس بات پر ایک بار خوشی مجھے یہ بچے دے کر بہت خوشی ہوتی ہے میں ان بچوں میں اپنے مستقبل کی قیادت دیکھا کرتا ہوں مجھے امید بن جاتی ہے سہارا ہوتا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے ان کو قوم کی قیادت کی صلاحیت عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے اور ان بچوں کو اللہ پاک ہمارے سروں کا تاج بنائے وآخر دوانا اللہ الحمدللہ